معزز ناظرین کرکٹرز زیادہ تر کرکٹ میدان میں اپنی اچھی یا بری کارکردگی کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں لیکن بات کی جائیں ان کی پرائیویٹ اور نجی زندگی کے بارے میں تو یقیناً میڈیا میں کسی بھی کھلاڑی سے سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال ان کی شادی اور ہونے والی بیوی کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ کرکٹ شائقین اپنے پسندیدہ کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جاننا چاہتے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کے چند ایسے مشہور کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اللہ پاک نے ان سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا کی ہیں یعنی آج ہم تھم نیل پر بتائے گے موضوع کے مطابق آپ لوگوں کو ان پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خود تو زیادہ خوبصورت نہیں مگر ان کی بیویاں بلا کی خوبصورت ہیں خوبصورت بھی اتنی کہ ان کے سامنے فلمی ہیرونز کی خوبصورتی بھی مان پڑ جائے بائیں ہاتھ سے بیٹنگ اور بولنگ کرنے والے سہیل تنویر 12 دسمبر 1984 کو پاکستان کے مشہور شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے یاد رہے اپنے عجیب و غریب ایکشن کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کے علاوہ دنیا بھر کی ٹی ٹونٹی کرکٹ لیگز میں دھواں دار بیٹنگ اور تباہ کن بولنگ کر کے پاکستان کا نام روشن کرنے والے سہیل تنویر خود تو اتنے خوبصورت نہیں مگر ملنے والی بیوی کے معاملے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ان سے کئی درجے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے جو کہ دیکھنے میں سہیل تنویر سے بے انتہا خوبصورت نوجوان اور دلکش ہیں یاد رہے سہیل تنویر نے دوزار گیارہ میں جس لڑکے سے شادی کی تھی اس کا نام کومل خان ہے اللہ پاک نے سہیل تنویر کو کومل خان سے دو بیٹے بھی عطا کر رکھے ہیں جو اپنی ماں کی طرح بے حد خوبصورت ہیں دوستو اگر آپ سہیل تنویر کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں نمبر دو محمد عاصف محمد عاصف 20 دسمبر 1982 کو پاکستان کے تاریخی شہر شیخوپورا میں پیدا ہوئے انتہائی سادہ بولنگ ایکشن کے ساتھ دونوں طرف جادوی سوئنگ اور سیم بولنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والے فاس بولر محمد عاصف بھی دکھائی دینے میں کچھ زیادہ خوبصورت نہیں مگر بیوی کے معاملے میں محمد عاصف قسمت کے دھنی ثابت ہوئے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ان سے کئی درجے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے جس کا ثبوت ان کی تصاویر دیکھ کر بھی ملتا ہے محمد عاصف کی بیوی کا نام سانیہ حلال ہے جو کہ عاصف سے زیادہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ صحت مند فٹ اور پرکشش بھی ہیں یاد رہے محمد عاصف نے سانیہ حلال سے 2010 میں شادی کی تھی آج انہیں اللہ پاک نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز رکھا ہے واضح رہے محمد عاصف کی جادوی بولنگ کی تعریف دنیا کے بہترین بلے باز سمجھے جانے والے اے بیڈ ویلیر ہاشی ماملہ کیون پیٹرسن سمیت بہت سے دوسرے بلے باز بھی کر چکے ہیں آپ کی نظر میں محمد عاصف کی فاس بولنگ کیسی تھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر تین سرفراز احمد بطور کپتان پہلی بار آئی سی سی ٹورنامیڈ میں بھارت کو شکست دے کر پہلی بار چیمپین ٹرافی جتوانے والے سرفراز احمد کا شمار بھی پاکستان کے ان کرگیڈرز میں ہوتا ہے جو خود تو کچھ زیادہ خوبصورت دکھائیں نہیں دیتے مگر ان کی بیوی ان سے زیادہ خوبصورت اور باہجاب ہیں واضح رہے سرفراز احمد 22 مئی 1987 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے جبکہ انہوں نے 19 مئی 2015 میں شادی کی سرفراز کی دلکش اور پرکشش بیوی کا نام سیدہ خوشبخت ہے سرفراز کو اللہ پاک نے بیٹا اور بیٹی یعنی دو بچوں سے نواز رکھا ہے جن میں سے ان کے بیٹے کا نام عبداللہ سرفراز ہے جو کہ اکثر اپنے والد کے ساتھ کرکٹ کھیلتا نظر آتا ہے جبکہ 2020 میں سرفراز احمد کو اللہ پاک نے بیٹی کی عظیم نعمت سے نوازا خوبصورتی سے کتہ نظر ان دونوں کی جوڑی بہت خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ایسے ہی خوش اور سلامت رکھے نمبر چار محمد یوسف دائیں ہاتھ کے بہترین میڈل آرڈر بلے باز اور کبھی کبار میڈیم فاس بولنگ کرنے والے محمد یوسف ستائیس اگست انیس سو چھوہتر کو لاہور میں پیدا ہوئے واضح رہے محمد یوسف بچپن سے ہی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھے بہرحال جب ان کی شادی کا وقت آیا تو ان کی قسمت چمک اٹھی کیونکہ فاطمہ نامی جس لڑکی سے محمد یوسف کی شادی ہونا تیہ پائی وہ بے حد خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ محمد یوسف شادی اور بیوی کے معاملے میں انتہائے خوش نصیب ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں فاطمہ جیسی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی عطا فرمائی جس سے ان کے دو بچے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے ان کے بیٹے کا نام دانیال یوسف ہے جبکہ اسی سال محمد یوسف نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی ہے بات کی جائے ان کی بیٹنگ کی تو محمد یوسف کے پاس آج بھی ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیسٹ سترہ سو اٹھاسی رنز اور سب سے زیادہ نو سینچریاں بنانے کا ریکارڈ موجود ہیں نمبر پانچ ازر محمود اپنی بہترین بیٹنگ اور بولنگ سے پاکستان کو کئی اہم ترین میچز جتوانے والے ازر محمود ظاہری شکل میں کچھ خاص خوبصورتی کے مالک نہیں مگر بات کی جائے ان کی شادی اور ان کو ملنے والی باربی ڈول جیسی نوجوان بیوی کے بارے میں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ازر محمود کا شمار بھی ان پاکستانی کرکٹرز میں ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک نے ان کے اپنے ظاہری حسن سے کئی درجے زیادہ حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی جس کا اندازہ آپ اس جوڑے کی تصاویر دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا جنہوں کہ ازر محمود 28 فروری 1975 کو پاکستان کے مشہور شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے جبکہ انہوں نے 2003 میں شادی کی لا جواب حسن کی ملکہ اور باربی ڈول جیسی دکھائی دینے والی ان کی بیوی کا نام ایبا محمود ہے جس سے اللہ پاک نے ازر محمود کو دو خوبصورت بیٹیاں اور ایک بیٹا عطا کر رکھا ہے یاد رہے ازر محمود وہ واحد پاکستانی ہے جو برطانوی شہریت رکھنے کی وجہ سے پاکستانی کھلاڑیوں پر پابندی کے باوجود آئی پی ایل کھیلتے رہے ہیں نمبر چھے راشد لطیف پاکستان کے سب سے بہترین وکٹ کیپرز میں سے ایک سمجھے جانے والے راشد لطیف 14 اکتوبر 1968 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راشد لطیف ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بہترین حسن کے مالک نہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ظاہری خوبصورتی جیسی بھی ہے اللہ پاک نے انہیں نہ صرف انٹرنیشنل سطح پر عزت و شہرت بخشی بلکہ انہیں حسن کی دیوی جیسی پیاری بیوی بھی عطا کی اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ شادی اور بیوی کے معاملے میں راشد لطیف بھی انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں ممکنا طور پر ان کی دو بیٹیاں ہیں بہرحال انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنے کے باوجود مجھے ان کے بچوں کے بارے میں تمام تر معلومات نہیں مل سکی اگر آپ ان کے بچوں کے متعلق تمام تر تفصیلات جانتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے بہرحال ان کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وکٹ کیپنگ کے علاوہ راشد لطیف دائیں ہاتھ سے بلے بازی اور لیگ بریک بولنگ کرنے میں بھی ماہر تھے نمبر ساتھ شوے بختر دنیا میں سب سے تیز رفتار بولنگ کرنے کا ریکارڈ رکھنے والے شوے بختر ارف راول پنڈی ایکس پیکس جسمانی طور پر کئی بیماری اور معذوری کے باوجود اپنے تباہ کن باؤنسر سے ناصف ویس مینوں کو زخمی کر چکے ہیں بلکہ اپنی خطرناک بولنگ سے پاکستان کو تنہ تنہا کئی اہم میچز بھی جتوا چکے واضح رہے شوے بختر 13 اغسط 1975 کو راول پنڈی میں پیدا ہوئے آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ انہوں نے اپنے سے تقریباً 20 سال کم عمر لڑکی روباب خان سے 11 نومبر 2014 کو شادی کی جو کہ ناصف شوے بختر سے زیادہ نوجوان بلکہ جسمانی طور پر شوے بختر سے زیادہ فٹ اور دلکش حسن کی اپنی مثال آپ ہیں یوں شوے بختر کا شمار بھی ان پاکستانی کھلاریوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک نے ان کے اپنے حسن سے زیادہ پیاری اور نوجوان بیوی عطا فرمائی اس شادی شدہ جوڑے کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نواز رکھا ہے جس کا نام مکائل علی اختر ہے یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن شوے بختر کو آج بھی جسمانی طور پر بہت سے میڈیکل مسائل کا سامنا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک نے صحت عطا فرمائے اور خوش رکھے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے ساتھ مشہور تین کرکٹر جو ظاہری شکل اور صورت میں اپنی بیویوں سے کم پیارے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوچل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں مزید اس کے بعد آپ لوگ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے کومنٹ کر کے اپنا پسندیدہ موضوع ہم تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم آپ کی مرضی کے ٹوپک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکے پان